اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوشی اور سادمانی کے ساتھ آنے والے 31 دسمبر 2022 کو عرص مقدس حضرت کمبل شاہ و حضرت سیر شاہ بابا علیہ ورحمہ کے موقع پر رانی گنج میں کیا کیا پروگرام ہے جس کی معلومات کے لئے آستان حضور غوث بنگالہ دارو لفتہ میں حضرت علامہ مولانا مفتی علمگیر مفتی اورنزیب علمغیر صاحب قبلہ سے سماعت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیا کیا پروگرام ہونے والے ہیں اس عرص مقدس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 31 دسمبر 2022 کو حضرت کمبل شاہ علیہ ورحمہ اور حضرت سید شاہ علیہ ورحمہ کا عرص مبارک ہونے جا رہا ہے ان کا مزار حضور سیدنا سرکار ورحمہ بنگالہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے آستانے کے سامنے جو مسجد ہے اسی مسجد کے گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں کے لوگ جو ہے حاضر دیتے ہیں اس موقع پر اور عرص کے موقع پر جو عرص کی تقریبات ہے وہ تو ہے ہی لیکن امثال الحمدللہ سبوں نے یہ تیع کیا ہے کہ ایک پچھن بردوان زلہ سطح پہ جو ہے ایک انعامی مقابلہ کا پروگرام کرایا جا رہا ہے جو کہ جس میں نعات کے رات اور تقریر کا پروگرام ہوگا اور جو مدارس اہل سنت کے بچے ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور وہ پھر نا تقریر اور جو ہے اکرات کا مظاہرہ کریں گے اور اس پہ جو ہے انہیں الحمدللہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا انعام تو سب کو دیا جائے گا لیکن اول دوم اور سوم پوزیشن والوں کو خاص طور پر انعام جیسے اول انعام جو ہے گیارہ سو روپیہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کتاب ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی تمغا ہے اور دوسرا جو ہے سات سو چیاسی روپیہ ہے اور تیسرا پانچ سو روپیہ ہے اور باقی جتنے مشارقین ہوں گے سبوں کے لیے بھی جو ہے انعام دیے جائیں گے سبوں کے لیے بھی انعامات رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے تقریبات ہے یہ آپ کو یہ انعامی مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں ہم نے جو ہے تین جج کا بھی انتخاب کیا ہے جو کہ فیصلہ کریں گے اول دوم سوم پوزیشن پہ کون جو ہے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لنگر وغیرے کا بھی انتظام ہے اور جتنے بچے آئیں گے ہمارے ہیں اور الحمدللہ سبوں کے کھانے کا بھی انتظام رہے گا جس میں میں آپ تمامی حضرات سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس میں سیادہ زیادہ تعداد میں خود بھی تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو بھی شرکت کرائیں تاکہ وہ دیکھیں اور دینی تعلیم کی طرف بڑھیں کیونکہ ابھی جو حالات ہیں انستان کے اب دیکھتے ہیں دینی تعلیم سے دوری کے وجہ سے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اس کے وجہ سے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایورس کے تقریبات میں یہ بھی چیزیں شامل کی جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کے وجہ سے دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں تو الحمدللہ آپ لوگ کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اپنے بال بچوں کے ساتھ مشاہ